اسلام علیکم ناظرین اکرام ویلیکم ٹو دا مائی چینل آج ناظرین ایک بار پھر سے آپ کے لیے انتہائی معلوماتی ٹاپیک آج ہم کی میجر ڈائنسٹیز جنہوں نے سب کانٹینٹ افغانستان ایران وغیرہ کے اوپر رول کیا اور اب تک جتنی بھی ڈائنسٹیز آئیں ہیں سب کانٹینٹ پہ ان میں سے جو میجر ڈائنسٹیز ہیں جو بڑے بڑے ڈائنسٹیز ہیں ان کو ناظرین ڈسٹس کیا ہے تو ناظرین آئیے شروع کر لیتے ہیں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ برسگیر و پاک و ہند میں دو مذاہب نے زیادہ حکمرانی کیا ہے وہ ہے مسلمان اور ہندو شروع میں جو ہے وہ ہندوستان اور برسگیر کے اوپر ہندووں کی حکومت رہی ہے اور پھر تقریباً دسویں صدی میں جا کے مسلمانوں نے جو ہے وہ اروج پانا شروع کیا اور پھر ان کا جو اروج ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو ستاون تک رہا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو ہے برسگیر میں انگریز آگئے اور اس کے بعد کچھ حصوں کے اوپر میراتھا جو کہ ہندووں کی کوم پرس ڈینیسٹی تھی اس نے بھی اپنا رول شروع کر دیا اور مسلمان جو ہے ان کا رول ختم ہو گیا سب سے پہلی ڈینیسٹی جو ہے یہ موریا امپائر ہے موریا امپائر جو ہے ناظرین اس نے تقریباً تین سو بیسی سے ایک سو چراسی بیسی نے کی تھی سب کانٹیننٹ پہ اور یہ سب کانٹیننٹ یعنی کہ برسگیر کی پاکوہین بنگلہ دیش کی سے بڑی ڈینیسٹی تھی اس وقت کی اس نے تقریباً ون ٹھلٹی سیون ایئر جو ہے وہ حکومت کی اور اگر بات کریں اس کے فونڈر کی موریا ڈینیسٹی کے تو اس کے فونڈر کا نام تھا چندرہ گھپتا موریا انہی کے نام سے یہ ڈینیسٹی تھی اور یہ ہندووں کی ڈینیسٹی تھی اور اس کا جو درل کمہ تھا یہ وہ پٹنا تھا جو کہ ہندوستان کا سوبہ بہار کا جو ہے وہ درل حلافہ ہے اس کے بعد ناظرین شونگا امپائر آ گیا شونگا امپائر کا جو عرصہ تھا وہ وان نیٹی فائی بی سی ای سے سیونٹی تھری بی سی ای تک رہا اور یہ کش طرح سے آیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہندو ڈینیسٹی تھی موریا امپائر اس کا جو آخری کینگ تھا جس کا نام تھا بری ہڈرہ تھا اس کو ناظرین یہ جو اس ڈینیسٹی کے فونڈر جن کا نام تھا پوشی میترا شونگا انہوں نے جو ہے اس کو مارا قتل کر دیا اس کو قتل کرنے کے بعد اس ڈینیسٹی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی تھی اس کا نام تھا شونگا امپائر اور قتل کس نے کیا تھا پوشی یا میترا شونگا نے اس نے جو ہے ناظرین اس کو قتل کر گیا آپ نے ڈینیسٹی قیم کر لی اور یہ بھی ہندوزم کی ڈینیسٹی تھی یہ برسگیر پاک و ہند میں ہندووں کی ڈینیسٹی تھی ان کا دور اقتدار تھا اور اس کا وہ درحل کو مجھا وہ پٹنا بہار رہا ہے ناظرین بودھزم کی ڈینیسٹی آئی پہلی بار برسگیر پاک و ہند میں اور یہ تقریباً دوسری صدی سے لے کے تیسری صدی کے شروع تک اس کا دورانیا رہا اور اس کے جو فونڈر ہیں ان کا نام تھا وشو دیوک کا نواہ بودھزم تھے اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ بھی بھارت کا ہی صوبہ بہار کا پٹنا تھا اور یہ جو ڈینیسٹی تھی یہ بھارت کے تین صوبوں آندرہ پردیش تیلنگانہ اور مہاراستر کے ایریاس کو کور کر رہی تھی اس کے علاوہ اسی ڈینیسٹی نے ناظرین سب کانٹینٹ میں بودھزم کو پھلانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا اس کے بعد ناظرین مسلم ڈینیسٹیز کا دور شروع ہوا یہ آپ کو پوچھا جائے سکتا کہ پہلی جو مسلم ڈینیسٹی تھی وہ کونسی تو وہ جی ہماری مسلم ڈینیسٹی تھی جس کا نام تھا گزناوید امپائر اور یہ ناظرین سو ستتر سے لے کے گیارہ سو چھاسی تک رہی اس کے فانڈر کا نام تھا ابو منصور نصر الدین جو کہ سب کو کٹگین کے نام سے جانے جاتے ہیں اور یہ مسلم تھے اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ لاہور اور فغانستان کا شہر گزنی تھا انہوں نے ایران افغانستان اور سب کانٹینٹ کے اوپر لمبے عرصے تک حکمرانی کی ان کے جانے کے بعد ناظرین سلیو ڈینیسٹی آگئی اس کے فانڈر جو تھے ان کا نام تھا کتبو دین ایبک اور یہ بھی مسلمان تھے اور ان کا جو کیپٹل تھا یہ بھی لاہور تھا اور کب سے کب تک بارہ سو چھے سے لے کے بارہ سو نبے تک انہوں نے حکمرانی کی اس کے بعد ناظرین آگئی خلیجی سلطنت خلیجی سلطنت جو ہے انہوں نے دلی سلطنت کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی اور تقریبا تین دہائیوں تھا کہ انہوں نے حکمرانی کی بارہ سو نبے سے لے کے تیرہ سو بیس تھا خلیجی سلطنت جو ہے انہوں نے حکومت کی سب کانٹینٹ کے اوپر سب کانٹینٹ یعنی پاکستان بنگنا دیش اور ہندوستان اس کے جو فانڈر ہے ان کا نام ہے جلال الدین فیروز خلیجی انہی کے نام سے خلیجی سلطنت مشہور ہوئی اور ان کا مذہب تھا اسلام اور اس کا کیپٹل لاہور تھا پاکستان کا اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے آگیا تاغلوک ڈینیسٹی اس کا جو درانیا تھا یہ تیرہ سو بیس سے لے کے چودہ سو تیرہ تک رہا اور اس کے جو فانڈر تھے محمد ابن تاغلوک تھے اور ان کا مذہب اسلام تھا اور اس کا جو درد حلافہ تھا وہ دلی تھا یہ دلی سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی اس کے بعد ناظرین بہت مشہور ڈینیسٹی کا نمبر آیا لوڈی دینیسٹی اس کا نام آپ نے اکثر سنا ہوا لوڈی دینیسٹی ناظرین چودہ سو کنجہ سے لے کے پندرہ سو چھبیس تک رہی اس کے جو سربراہ تھے وہ تھے بہلالو خان لوڈی اور مسلم تھے اس کا کیپٹل بھی لاہور تھا ان کے جانے کے بعد ناظرین مغلم جو رولرز ہیں وہ آگئے پندرہ سو چھبیس سے لے کے ٹھارہ سو ستاون تک مغل انہوں نے برسگیر کے اوپر حکمرانی کی اور ٹھارہ سو ستاون کو یہاں پر انگریز آگئے اس کے جو فانڈر ہیں ناظرین زہیر و دین ہیں جو کہ بابر کرام سے جانے جاتے ہیں مذہب اسلام اور ان کے جو کیپٹل تھا وہ آگرہ لاہور کابل دلی اور ڈھاکہ تھا دادا کیجئے یہ پاکستان بھارت اور بغاندش کے علاوہ افغانستان کے اوپر بھی مغلوں کا ڈنڈا چلتا تھا اور مغلوں نے تقریباً سولمی صدی سے لے کے انیسی صدی تک برسگیر کے اوپر حکمرانی کی مغلوں کے دور کے دران ہی ناظرین سولہ سو چہتر سے لے کے ٹھارہ سو اٹھارہ تک ہندو کی کومپرس ڈانسٹی جو ہے انہوں نے مغلوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا مغل جو ہے وہ آپسی جو ہے وہ متبیڑ میں چلے گئے آپسی کنفرکٹ میں چلے گئے اور پھر مغل سلطنت جو تھی وہ آسا آسا کمزور ہوتی گئی اور ہندووں کی کومپرس سلطنت تھی اس کا نام تھا میراتھا سلطنی تھی یہ بی جے پی آر ایس ایس کی جو ہے فیورٹ جو ہے ڈانسٹی ہے اس کا ذکر جو اکثر موڈی یہ اپنی تقریب میں بھی کرتے ہیں سولہ سو چہتر سے لے کے ٹھارہ سو ٹھارہ تک یہ ڈانسٹی رہی اور اس کے فونڈر کا نام تھا شیوہ جی اور اس کا جو کیپٹل تھا وہ پیونے تھا اور انہوں نے جو ہے برسگیر سے مغل امپائر سکارول ہتم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائے کریں چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ